بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلس بیٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج کی ویڈیو بہت ریکویسٹ پر میں نے بنائی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ کوئی ایسی ریمیڈی بتاؤں کہ جس سے دانتوں میں لگے کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے اور کچھ ریکویسٹ دانت کے دڑکی بھی تھی خیر اس پر میں پہلے بھی ہوم ریمیڈیز بتا چکی ہوں جن سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے پر آج کی ریمیڈی بہت ہی آسان بھی ہے اور فائدہ من بھی اچھا دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے اس پر بات کہوں گے تو ویڈیو بلا وجہ لمبی ہو جائے گی سیدھا چلتے ہیں مدے کی طرف اچھا اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک بار گھر میں بنا کر رکھ لیں مدتوں تک کے لیے جان چھٹ جائے گی اور اس کے استعمال سے دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ اس سے دانتوں کے کیڑے کا خاتمہ ہوگا اور دوسرا کبھی بھی زندگی میں آپ کے دانت یا ڈان میں درد ہو تو اس سے دس منٹ میں گائب ہو جائے گا آزمائی شرط ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ہوم ریمیڈی تو سب سے پہلے آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے گھر میں اگر کھلا سرسو کا تیل ہے تو آپ وہ لے لیں یا کسی کمپنی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ گھروں میں موجود ہی ہوتا ہے خیر چار سے پانچ چمچ کے قریب آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے اب اس تیل کو کسی بھی پین میں ڈال دیں اب آپ نے اس میں ایک یا دو لہسن کو کچل کر ڈالنا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آدھا چمچ کے قریب لیسن کا پیسٹ ڈال دیں اب اسے ہلکا سا گرم کر لیں زیادہ گرم نہیں کیجئے گا بس جب ہلکا گرم ہو جائے تو آنچ بند کر دیں اور اسے کسی بردن وغیرہ میں نکال دیں اب آپ نے لینا ہے لانگ کا پوڈر اگر آپ کے پاس پوڈر نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی لانگ کو پیس کر پوڈر بنا سکتے ہیں اس کا آپ آدھا چمچ آئل میں ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو لائک کریں گے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا روئی کا ٹکڑا ڈپ کرنا ہے اور نیچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس روئی کو اپنے داد یا ڈار پر رکھ دیں جہاں بھی کیویٹی پرابلم یا داد کا درد ہو دس مند تک لگا رہنے دیں اور جو تھوک بنتا رہے وہ پھینکتے رہیں دس مند بعد اسے نکال کر پھینک دیں کچھ ہی دن ایسا کرنے سے آپ کے داد کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر داد یا ڈار میں درد ہے تو وہ بھی ایک ہی بار میں ٹھیک ہو جائے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو چھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ